اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزز ناظرین سیدہ ہینا نکوی ہدایت چینل پہ ایک خصوصی پروگرام جو کہ ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ ہے وہ پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے ناظرین آج کی ہماری اس خصوصی نشست میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری بہن سیدہ مونہ بخاری صاحبہ بھی تشریف فرما ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور آپ کے اور میرے سوالوں کے جواب دیں گی اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے امام علی رضا علیہ السلام کی امام علی رضا علیہ السلام جن کو شاہ خوراسان امام زامن کا نام دیا جاتا ہے امام علی رضا علیہ السلام آٹھویں امام ہیں اور یہ ہمارے ساتھویں امام امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور امامت ان کے حصے میں آئی جیسا کہ ان کی والدہ ان کا نام بھی بی بی امال بنین کہا جاتا ہے تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب امام کی آمد تھی ان کے اثار نمودار ہوئے تو وہ محسوس کرتی تھی کہ ان کے شکم میں عبادت ہو رہی ہے اور جیسے ہی امام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلے انہوں نے سجدہ خداوندی عطا کیا تو یہ اعزاز صرف اور صرف اہل بیت کے گھر آنے کو ہی ملتا ہے اور پھر جیسا کہ تمام اماموں کو اسے قبل بھی ان کے والد تھے وہ انہوں نے ازان اور اکامت ان کے کان میں کہی تو بس اسی سلسلے میں آج کا ہمارا یہ پروگرام ہوگا اور امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اور قبل اس کے کہ ہم بات کریں امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گی ہماری بہن اسے قبل ہم بات کریں گی ولایت کے بارے میں کہ ولایت ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے کیوں اور کس حد تک ضروری ہے اس کے بارے میں بات کریں گی ہماری بہن مونہ رسوی صاحبہ اور اب میں ان کو ایک بار سلام پیش کرتی ہوں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ تو جیسا کہ آج موقع ہے اور ہم بات کر رہے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم بات شروع کریں ولایت کے حوالے سے تو آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گی مومن کی اپنی کوئی خوشی یا غم نہیں ہوتا بے شک تو جب مومن غمگین ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ جب آئمہ علیہ السلام غمگین ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مومن کو ان کا غم پہنچ رہا ہے اور جب ہم یعنی آئمہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں یعنی ہماری جو خوشی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے ہمارا غم بھی ان کے ساتھ بے شک تو پروردگار کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ آج اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس طرح سے اس بابرکت اور پرمسررت موقع پہ اکٹھے ہوں اور اس خوشی کو اکٹھے مل کے منائیں اس لئے کہ جب مومن اکٹھے ہوتے ہیں تو پروردگار کو یہ سب سے زیادہ یہ عبادت پسند ہے بے شک تو آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اہم ہے بہت ضروری ہے کہ ولایت مومن کے لئے کیوں ضروری ہے دیکھئے جو یہ فائف پلرز آف اسلام ہیں یہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور یہ اس کے بعد جہاد یعنی یہ پانچوں پلرز اس کے اوپر ہی دین کھڑا ہے تو یہ ان کے باوجود ہمارے لئے ولایت کیوں ضروری ہے تو یہ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال جب کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بعض اوقات سفر میں یا کچھ حالات میں قصر ہوتی ہے یا اس کی قضا ہو جاتی ہے روزہ ہے وہ قضا ہو سکتا ہے زکاة جو ہے وہ امیر اور غریب اس کے لئے الگ ہے حج یہ ہے وہ بائی سے استطاعت کے لئے ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ حج پہ جائے لیکن ولایت ایسی چیز ہے اور ایسی واحد چیز ہے جس میں نہ کوئی امیر اور غریب ہے نہ کوئی بوڑا اور جوان ہے نہ کوئی بیمار اور تندرست ہے نہ اس کے اوپر کسی کسی رن کی کوئی پابندی ہے یعنی وہ اس پر ہر حال میں ولایت واجب ہے اور ہر حالت پر اس پر واجب تو ولایت سے انسان کبھی بھی دور نہ رہے اس لئے کہ اگر اس حالت میں موت آگئی تو انسان پھر کفر کی حالت میں مرے گا اس لئے کہ کفر یہ ولایت کو نہ ماننا جو ہے وہ منافقت نہیں ہے کفر ہے اور اسی طرح ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت والجماعت کے وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن ہم اپنی کتابوں سے تو ماشاءاللہ ریفرنسز دیتے رہتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں بھی الحمدللہ اس قسم کی حدیث پائی جاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر کوئی شخص ایک ہزار سال کی زندگی پاتا ہے اور اس ایک ہزار سال میں وہ ایک ہزار نمازیں پڑھتا ہے ایک ہزار روزیں رکھتا ہے ایک ہزار مرتبہ حج پہ چلا جاتا ہے ایک ہزار مرتبہ تواف بجا لاتا ہے خانہ کعبہ کے ایک ہزار مرتبہ صفہ و مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے اور اہد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی زکاعت میں دے دیتا ہے لیکن یا علی جس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوگی اس حالت میں مرنے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگی یہ تمام نعمتیں جو برکتیں یہ ولایت کے ماننے کی وجہ سے ہیں اور ایسا شخص جو بغیر ولایت کے دنیا سے اٹھ جائے گا کبھی اس کو لقب ہے کہ وہ جنت میں جانے تو کیا بلکہ اس کی خوشبو بھی سنگ نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی قیامت کے دن ایسا شخص جس کے دل میں ولایت ہی نہیں ہے وہ بے اہل بیت ہی نہیں وہ خوشبو تک بھی سنگ نہیں یعنی وہ پانچ سو سال کی مسافت سے پیچھے ہی اس کو روک لیا جائے گا یہ نعمت ہے جو ہمارے پاس الحمدللہ ولایت کے نام پر موجود ہے پروردگار کے شکر گزار بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاک پروردگار کا ایک خاص کرم ہے ہم اہل بیت کے ماننے والوں پہ کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے پیدا کیا پھر اہل بیت کے ماننے والوں میں سے پیدا کیا کیونکہ اگر ہم بات کریں ایک لے مین کی ایک عام انسان کی وہ ولایت کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا یہ صرف در اہل بیت کا اس پاک پروردگار کا کرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں اہل بیت سے مودت ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں اہل بیت کی مودت خون کی طرح روا دوا ہے ماشاءاللہ بے شک ولایتے ہماری نمازیں پتہ نہیں قبول ہوں گی کے نہیں ہمارے روزیں پتہ نہیں اس میں اتنا خلوص ہے کے نہیں اور باقی ہماری جتنی عبادات ہیں ہمارے نوافل ہیں پتہ نہیں اس میں اتنی ہم عقیدت محبت سے کرتے ہیں کہ نہیں لیکن اگر ولایت مولای کائنات حضرت علیہ علیہ السلام ہم عدا کرتے ہیں اگر اس کا ون پرسنٹ بھی ہم اپنے سچے دل سے کرتے ہیں تو وہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بشک بشک اس لئے کہ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم عبادت کر سکتے ہیں ہاتھ سے مال دے سکتے ہیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تصویریں کھچوانے کے لیے کر سکتے ہیں جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے آج لیکن ولایت میں ریاکاری نہیں کوئی دکھاوا نہیں اس لئے کہ وہ صدق دل سے عدا کی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بشک بشک تو یہ تو ہماری بات رہی ولایت کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی اب ہم بات کرتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی جو کہ ہمارے آٹھویں امام علیہ السلام ہے اور جن کا لقب شاہ خوراسان ہے جن کا لقب امام زامن ہے جیسے کہ امام اس دنیا میں ان کی آمد ہوتی ہے تو ان کے والد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام انہوں نے ان کا لقب رکھا کہ یہ عالم اہل بیت ہیں یہ ایک خاص لقب ہے جو اس سے قبل عالم اہل بیت کا لقب کسی اور کو نہیں ملا تھا کیونکہ اگر ہم ان کی ہسٹری جو ابھی ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو واقعی مولا امام علی رضا کی وہ زندگی میں جس طریقے سے انہوں نے جس جس مقام پہ فیصلے لیے اور جس جس مقام پہ انہوں نے ایک مشکل ترین ڈسیجنز تھے وہ لیے جیسا کہ ابھی حارون رشید حارون رشید نے اہل بیت پہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے وہ سب ہسٹری میں موجود ہیں اور پھر ان کے بعد جب امام علی رضا کا وقت آتا ہے اور کیونکہ اگر میں تھوڑی سی مامون رشید کے بارے میں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حارون رشید اور مامون رشید یہ ایک خلیفہ تھے حاکم وقت تھے تو ان کے بارے میں ایک کانسپٹ ہے ہمارے ہاں کہ جو بھی حاکم وقت ہے چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے آپ کو اس کی ہر حال میں رسپیکٹ کرنی ہے جبکہ ہمارے ہاں اہل بیت کے ماننے والوں میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو جس عمل کا ہے اس کو اس عمل کے حساب سے پروٹوکول ملنا چاہیے اب اگر ایک انسان ظالم جابر حکمران ہے جو صرف اور صرف حکومت کا لالچ رکھتا ہے اور اہل بیت سے وہ دشمنی رکھتا ہے تو ہمیں اس بات کو اہل بیت کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہدایت چینل کے ذریعے ہمیں اس بات کو دنیا تک پہنچانا ہے تو حارون رشید سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک اور طرح کا ظالم انسان تھا لوگوں کو اس کی چلاکیاں پتا تھی لیکن مامون رشید یہ بہت پیچیدہ قسم کا انسان تھا یہ وہ کہتے ہیں کہ ہیڈن اینیمی یہ وہ ہیڈن اینیمی تھا کہ جس نے اپنے بھائی اپنے خون نو ڈاؤٹ کہ وہ ستیلہ اس کا بھائی تھا جس کے ساتھ اس نے جنگ و جدل کی ہسٹری میں ہے کہ اس بھائی کی والدہ جو تھی ستیلہ بھائی تھا مامون کا تو اس کی والدہ جو تھی وہ عرب کی تھی اور یہ ایک باورچن کی اولاد تھا مامون اور اس کی والدہ کنیز تھی اور اس کی والدہ جو تھی وہ خوراسان وہ ایران کی تھی تو باپ نے دونوں بیٹوں کو برابر برابر حکومتیں دیں اس کے باوجود بھی مامون کا لالچ کسی طریقے سے ختم نہیں ہوا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کی پھر اس کو مروایا اور پھر جب شورش ہوئی تو اس نے یہ دیکھا کہ اب عرب کے لوگ تو میرے دشمن ہو گئے کیونکہ عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو تخت و تاج ہے یا سلطنت ہے یا حکومت ہے یہ اہلِ بیعت کے پاس جانی چاہیے اور اب اس کو محسوس ہوا کہ یہ شورش جو ہے وہ میرے خلاف اٹھے گی تو اس نے امام کو امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں بولایا اور دربار میں بولانے کے بعد اس نے دروازے بند کروا دیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس دو کنڈیشنز ہیں یا تو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ خلیفہ بن جائیں جو کہ امام نے بالکل سختی سے جس کا انکار کر دیا اس نے پھر تلوار آگے رکھی اور کہا کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بنتے تو میرے جانشین بن جائیں تو اسی سلسلے میں میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اور آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ بہت سے ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ہے کہ ایک طرف ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت نظر آتی ہے لیکن دوسری طرف ہمیں سلسلے امام حسن بھی نظر آتی ہے اور اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مامون رشید کی جانشینی قبول کرنی اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گی بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی اور الحمدللہ ہم سب کے انشاءاللہ علم اضافہ ہوا دنیا کی نظر میں مامون رشید جو تھا جیسے آپ نے کہا وہ بہت زیادہ بھلا اور بڑا اچھا بادشاہ تھا اور بڑا علم دوست جیسے ہم تاریخ میں الفاظ پڑھتے ہیں اس کے لئے اس قسم کا بادشاہ مشہور تھا اور اس کے دربار میں کسرت سے علماء بیٹھے رہتے تھے اور وہ ان سے گفتگو کرتا تھا بلکہ اور اہل بیعت کے بارے میں بھی ان سے ڈسکشن کیا کرتا تھا اور کافی اس لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنے آپ کو شو کرتا تھا کہ وہ مانتا ہے ہاں وہ ماننے والوں میں سے ہے لیکن اصل میں یہی اس کی چلاکیر مکر تو مولا امام رضا علیہ السلام جب اپنے والد کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ساری زندگی ان کی قید و بند میں گزر گئی ساتھویں امام کی تو لیکن جب مدینہ منورہ میں بھی آٹھویں امام موجود تھے تو وہ وہاں پہ بھی اس طرح سے وہ مسجد نبوی میں باقاعدہ وہ اس طرح سے اسلام پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے وہ بھی اس طرح گھر پہ نہیں تھے حالانکہ انتہائی سخت ترین دور تھا بلکہ یہ امام رضا علیہ السلام کا ساتھویں امام کا بھی اور آٹھویں امام کا اور اتنا تقیہ تھا کہ لوگوں نے باقاعدہ حارون رشید اور مامون رشید نے جاسوس لگائے ہوئے تھے اور باقاعدہ اتنی انتہا تک کہ ان کی بیٹیوں کے لیے رشتے لینے کے لیے بھی جاسوسوں کو بھیج دیا جاتا تھا کہ اگر ان کا بھی رشتہ ایکسیپٹ ہو جائے تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی اور ہمیں ان کے اندر کے حالات پتا چلتے رہیں گے جیسے وہ جانتا تھا کہ مولا باطن سے واقف ہی نہیں ہے وہ عام انسان ہے ہمارے جیسے ہیں تو مولا تو جانتے تھے اس لئے ساتھویں امام نے وسیعت کر دی تھی جب وہ زندان میں تھے کہ کوئی بھی رشتہ میری بیٹیوں کے لیے آئے تو ساتھویں امام میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام سے ضرور مشورہ لینا ان کے مشورہ کے بغیر شادی نہ کرنا تو ہمارے ہاں یہ ایک بات اب ذہن میں آگئی میرے تو میں یہاں کہتی جاؤں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں کہ ساتھویں امام نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کی سب سے زیادہ جو نسلے کسیر تھی وہ ساتھویں امام کی تھی سینتیس بچے تھے ان کے اٹھارہ بیٹیاں انیس بیٹے تھے تو سب لوگ کہتے ہیں اور اسی لئے موسوی سادات دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہیں کازمی موسوی سادات اسی لئے زیادہ ہے کیونکہ مولا کی اولاد زیادہ تھے لیکن وہ کہتے ہیں مولا نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کی تو ہمارے کچھ لوگ جو افراد جو سادات میں ہیں تو وہ اس چیز کو پھیلاتے ہیں کہ کیونکہ کوئی سید رشتہ نہیں تھا اس وجہ سے مولا نے بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں کی میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں مولا خود کیسے شریعت کے خلاف جا سکتے ہیں کیسے منع کر سکتے ہیں جبکہ بیٹی کی شادی کرنا جو ہے وہ واللین کا فرض ہے ایک باپ کے اوپر یہ فرض کی طرح ہے کہ اس کو شادی کرنی ہے تو کیوں اس طرح سے مولا خود ہی اس چیز سے ہٹ رہے ہیں تو نعوذب اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ وہ جو میں نے ابھی کہا کہ تقیئے کا دور تھا اور رشتہ ہی اس قسم کے آتے تھے کہ جو جاسوس تھے اس وجہ سے اور غربت کا عالم تھا انتہائی غربت تھی مدینہ منورہ میں تو مولا کے گھر میں بھی انتہائی غربت تھی کھانے کو بھی نصیب نہیں تھا تو جو شادی کے کچھ لوازمات ہیں وہ بھی مولا پورا نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے مولا کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتے مگر جب مولا کی شہادت کی خبر ملی آٹھویں امام پینتیس برس کے تھے انہوں نے پھر یہ جو ہے سرار امامت ان کو ملے تو آپ نے اس طرح سنبھالا پھر جب یہ جو آپ بات کو میں اپنے وہی سے پھر رابطہ جوڑ لوں کہ مولا پھر کیوں انہوں نے ایکسپٹ کیا کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جس طرح یہ اس کی چالاکی اور مکاری معمون کی ہے کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اہل بیعت کی تعریفیں کرتا ہے اور ان کی سناخانی کرتا رہتا ہے اور علماء کو بٹھا کے اور لوگوں کی نظر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم تو اتنا زیادہ چاہنے والوں میں سے ہیں اہل بیعت تو خود امام رضا علیہ السلام ہی جو ہے وہ یہاں نہیں آتے ہیں ہمیں اس طرح سے نہیں مانتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں ہم ایسے ہیں جیسے ان کے جتنے بھی حالات خراب ہیں اور اہل بیعت کے ساتھ جو سختیاں ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں اس لیے پھر مولا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تو اس لیے پھر مولا وہاں گئے حالانکہ وہ دل سے خلافت دینا نہیں چاہتا تھا خلافت کبھی بھی اہل بیعت کو کوئی بھی دینا نہیں چاہتا تھا سب کے دل میں چور تھا ابنو ابباس بنو امیہ یہ سب کے سب انتہائی سخت لوگ تھے اور کبھی بھی ان کے دل میں اہل بیعت کیلئے کوئی اعترام نہیں تھا تو خلافت تو وہ دینا ہی نہیں چاہتے لیکن اس لیے پھر اس نے اپنی مکاری سے جانشینی آفر کر دی اور وہ بھی کیونکہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ تھا کہ جانشینی ایکسپٹ کیوں کی مولا نے اور اس کے پیچھے جب بہت زیادہ حقائق ہیں لیکن ہم کیونکہ ان کے ماننے والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ تحیلہ ہی تھی اور مولا نے کیوں ایکسپٹ کی اس کے پیچھے بھی پروردگار کی مسئلہ ہوتی ہے بلکل بلکل کیونکہ اہل بیعت کا کوئی بھی عمل مشیعت الہی کے بلاف نہیں ہوتا جو بھی کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں اس میں خدا کی رضا شامل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے با اثر شہادت اور ایک ہوتی ہے بے اثر شہادت میں یہاں پہ اس چیز کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر امام علی رضا جیسا کہ اس نے مامون نے تلوار رکھ دی تھی ان کے آگے کہ یا تو آپ ابھی کہ ابھی شہید ہو جائے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہوا یا آپ میری جانشینی قبول کر لیں تو مولا نے اس وقت جانشینی قبول کر کے یہ بتایا کہ اگر وہ اس پوزیشن پہ رام سے لوگوں میں اہل بیت کا پیغام پہنچا سکیں گے وہ پیغام جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قیدوبند کی صحبتوں میں کتنے سالوں رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے اہل بیت کا پیغام پیغام حق کا پہنچانے کا صحیح طریقے سے موقع نہیں مل سکا لیکن اب جب امام علی رضا وہی مشیط الہی ہر بات میں کوئی نہ کوئی اہل بیت کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی رب کی رضا ہوتی ہے تو انہوں نے اس وقت جو وہ ایکسپٹ کی جانشینی نو ڈاؤٹ کے جیسے کہ امام جو تھے وہ مامون سے بڑے تھے اور جانشینی کا مطلب ہے کہ وہ انسان چھوٹا ہو جو جانشین بنے لیکن وہی اس کی چلاکی مکاری ایاری تھی جس کی بنا پہ اس نے جانشینی آپ نے جیسے کہ ابھی بہت اچھی بات کی لوگوں کو تاکہ یہ وہ باور کرا سکے کہ دیکھو ہم تو آگے بڑھ کے اہل بیت کا احترام کر رہے ہیں لیکن اہل بیت ہی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے لیکن اس میں پھر کتنی اچھی بات ہے کہ مولا نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر میں جانشینی قبول کرتا ہوں تو وہ میری شرطوں پہ ہوگی میں تمہارے کسی حکومتی کاروبار میں حکومتی کام میں یا حکومتی اگر تم کوئی بھی اعلان کرتے ہو تو میں اس میں کسی بھی طریقے سے عمل دخل نہیں دوں گا تو یہ بھی مولا کی ایک بردباری تھی مولا کی ہر بات میں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں بے اثر شہادت اگر وہ اس وقت وہاں پہ شہید کر دیے جاتے تو وہ بے اثر شہادت اندہ سنس کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہونا تھا جیسے کہ امام حسین کی شہادت کو اس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت خانہ کعبہ میں شہید کر دیے جاتے تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ اصل مقصد کیا تھا اور شہید شہادت اور شہید جو ہوئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے جیسے کربلا میں جب وہ گئے ہیں وہ ایک بیابان تھا اجار تھا وہ اپنے گھر والوں کو پھر اب ہمیں وہی سوال کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر امام حسین وہاں جنگ کی خاطر جاتے تو وہ اکیلے جاتے اپنے خانوادے کو کیوں لے کے گئے اور اگر وہ جنگ کی نیت سے جاتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھے ماہ کے علی اسخر کو کیوں لے کے گئے تو یہ پھر ایک وہی ہم انسان ہیں سوچتے ہیں ہر بات کا لوجک دھونے پڑے لکھے انسان ہمیشہ ہر بات کا لوجک تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم مولا گئے تو اس کا کیا وجہ تھے تو وہی چیز میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی کہ اگر انہوں نے جانشینی اس وقت قبول کی تو اس کے بعد کس طریقے سے انہوں اہل بیعت کا پیغام پہنچایا مولا کہ وہ لوگ جو ان بیٹوین تھے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ آدھا دل آدھا دل اہل بیعت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہمیشہ سے رہے ہیں کہ وہ ان ڈاؤٹس رہ کے زندگی انہوں نے گزاری ہے یا شاید یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کو مان رہے ہیں ادھر اہل بیعت ہے تو اب سنیں تو کس کی سنیں وہ وہ بانی بات آ جاتی ہے تو ایسے میں جن لوگوں نے امام کی بات کو غور سے سنا اب موقع ملا تھا امام کو اپنی جو اہل بیعت کا ذکر ہے اور خدا کا صحیح پیغام تھا اہل بیعت کے ذریعے پہنچنوانا تھا وہ پہنچانے کا موقع ملا تو یہ ایک بہت مولا کا دانشمندی کا فیصلہ تھا نو ڈاؤٹ اہل بیعت کا ہر جو بھی نہیں کیونکہ جتنا عرب تھا عرب کے جو ملک تھے جنہیں فلسطین ہو گیا یہ سعودی عرب والحجاز کی سرزمین اور یعنی آس پاس جتنے بھی جو ممالک تھے وہ لوگ صحیح معنوں میں چاہنے والوں میں سے تھے اہل بیعت علیہ السلام کی کیونکہ چھٹے امام کے دور میں اتنا زیادہ پھیل گیا تھا صحیح مفہوم اسلام کا اور اہل بیعت کی جو صحیح تصویر تھی لوگ ان کے سامنے آ چکی تھی اور ان کو ادراک ہو چکا تھا تو وہ جانتے تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اسی لیے مکرو فریب کے ساتھ یہ حارون رشید اور مامون رشید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں میں ان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے تو لوگ تو دن بدن چاہنے والوں میں سے بن رہے تھے اسی لیے اس نے پھر یہ سارا سازش کا پلان بنایا اور مولا کو اس طرح انوائٹ کیا کہ وہ خوراسان آئیں اور جانشینی سنبھالیں اور مولا نے بھی یہی بات کہ مسلحت کے تحت تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتا چلے شہادت تو ان کی میراس ہے ان کو اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں تھی کہ وہ شہید ہو جائیں تو وہ تو خوشی سے ایکسپٹ کرنے والوں میں سے تھے شہادت قبول کرتے لیکن با اثر شہادت وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پہلے لوگوں کو پتا چلے تو اسی لیے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ مولا آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کو عالم اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے یا عالم اہل محمد کیوں کہا جاتا ہے اسی لیے کہ سب سے زیادہ جو موقع ملا وہ ہمارے آٹھویں امام کو موقع ملا مناظر کرنے کا لوگوں کو بتانے کا موجزات دکھانے کا کیونکہ باقی آئیمہ علیہ السلام کو تو قید و بند میں رکھا گیا زندان میں رکھا گیا گھر میں نظر بند رکھا گیا عذیتیں دی گئی تو ان کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں مل سکا تو سب کو نہیں لیکن یہ پھر آٹھویں امام کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر میں اس طرح سے جانشی نہیں قبول کروں گا تو پھر مجھے موقع ملے گا موقع ملے گا تو اس چیز کو تو وہ خاموشی سے شہادت قبول کرنا نہیں چاہتے تھے کمرے میں کہ اندھیرے کمرے میں میں ٹھیک ہے میں تلوار سے جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا ٹھیک ہے وہ اس چیز کو شہادت بھی نہ ظاہر کرتا وہ صرف جو ہے وہ نیچرل ریتھ کا بھی نام دے سکتا تھا مگر مولا نے یہ اس لیے تاکہ لوگوں میں اس چیز کا ادراک ہو لوگوں کو بات پہنچے پتا چلے کہ آخر آٹھویں امام کون تھے اور ساتھویں امام کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے اس دنیا میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ مشن جو میں لے کے چلا ہوں اسی مشن کو آگے بڑھائے کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام تو ان کی پیدائش پہ یہ مولا کا فرمان تھا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دربار میں مولا کو موقع ملا بیٹھنے کا بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملا امام نے علیہ السلام نے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں سرکاری کسی بھی کام میں اور فیصلوں میں عمل دخل نہیں دوں گا تو اس طریقے سے ایک دفعہ امام جو تھے وہ امامون کے دربار میں تشریف فرماتے تو ایک چور کو لائیا گیا چور کو لائیا گیا یہ بڑا اچھا واقعہ میں نے جب پڑا تو مجھے بہت پسند آیا میرا تھا کہ میں شیئر کروں گی تو چور کو لائیا گیا تو چور نے کہا کہ مامون نے اکل فہم تو اس نام کی ان لوگوں میں کوئی چیز نہیں تھی تو اس نے کہا کہ چوری کیا ہاتھ کٹ دو تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ وہ کٹے جو کہ خود پائس ہو میرے ہاتھ وہ کٹے جس میں خود کوئی برائی نہ ہو تم مامون رشید تم مجھے میرے خلاف یہ فیصلہ دے رہے ہو اور حکم صادر کر رہے ہو کہ میرے ہاتھ کٹ دیں تم وہی ایک باورچن ایک کنیز کی اولاد ہو جس نے اہلِ بیعت کے مال پہ غصب کیا اور اہلِ بیعت کی حکومت جو ان کا حصہ تھی ان کی حکومت کو تم نے غصب کر کے اس پہ حکومت کی اب تم نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تم قتل کرواؤ یا میرے تم ہاتھ کرتواؤ تو اس نے پلٹ کے مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ اس بارے میں اب آپ کیا کہیں گے تو امام نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے کسی بھی حکومتی کام میں عمل دخل نہیں رکھوں گا لیکن یہ بات صحیح کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے امام نے اگر ڈیریکٹلی نہیں تو انڈیریکٹلی لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ اگر یہ بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت پہ بیٹھا ہوا اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں کہ اس حکومت کو پہ حق رکھتا تھا اس حکومت پہ کرنے پہ تو اسی سلسلے میں ایک شاعر نے بہت اچھی میں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں میری جاند شاہر پشک کرنا چاہوں گی ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں جس پہ سلطان خوراسان کا احسان نہیں اس طرح تیری قریمی پہ یقین ہے مجھ کو اس طرح تیری قریمی پہ یقین ہے مجھ کو جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں وہاں گئی فکر میری مدھے رضا کی خاطر جہاں جبریل کے جانے کبھی امکان نہیں شیخ جی مدھے رضا سن کے یہ حیرہ کیسے شیخ جی مدھے رضا سن کے یہ حیرہ کیسے کیا کبھی تم نے سنی سورہ رحمان نہیں ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں کیا کہیں تو اس کلام کو جو ایک شاعر نے بہت خوبصورت بے شک انہیں شاہ خوراسان کا نام کہا جاتا ہے انہیں امام زامن کہا جاتا ہے تو میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی اس کے بعد آپ بھی ان کے موجزات جو ہیں ہم موجزات کے حوالے سے بات کریں گے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت ان کی زندگی کا واقعہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو امام زامن کیوں کہا جاتا ہے یعنی زامن اہو یہ ایک واقعہ ہے جو ایک ہرنی کا واقعہ ہے یہ ہمارے مختلف علماء نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا جو بہت پسند آیا تھا میں نے سوچا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے امام علی رضا علیہ السلام ایک دفعہ مدینے سے خورسان کی جانب سفر کر رہے تھے ان کا ایک جنگل سے گزر ہوا تو انہوں نے ایک شکاری کو دیکھا جو ایک ہرن کا شکار کرنا چاہ رہا تھا تو جب ہرن نے امام علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے امام کے پاس جا کے اپنے زبان میں کہا کہ میری ایک کچھ کہا ان کے کان میں تو امام علیہ السلام اس شکاری کے پاس کہے اور اسے کہا کہ یہ ہرنی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو اس نے جا کے دودھ پلانا ہے تم ابھی اس ہرنی کو جانے دو یہ واپس آئے گی اس شخص نے جو شکاری تھا وہ اتنا امام کے بارے میں معرفت نہیں رکھتا تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں چلے جانے دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں ایک جانبر کو لیکن یہ یہ کیا بات کہ وہ واپس آئے گی یہ تو مطلب اس چیز کو اس نے کوئی لائٹ لی لیا اتنا کچھ مانا نہیں اس بات کو خیر تھوڑی دیر کے بعد اسی شکاری نے دیکھا وہ اور شکار تلاش کرنے لگ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا وہی ہرنی اپنی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے واپس آگئی تب اس نے کہا کہ آپ کون ہیں امام نے بتایا کہ میں امام علی رضا امام میں وقت ہوں تو وہ امام کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ وہ ہیں جو جانوروں ہم انسانوں کی زبان تو کیا آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور آپ نے اس ہرنی کی گارنٹی دی آپ ایک گارنٹر بنے تبی سے امام کا نام ایک گارنٹر کے طور پہ زامن کے طور پہ بھی لیا جانے لگا بشک تو الحمدلہ اہل بیعت کے چاہنے والے ماننے والوں میں سے ہم ہیں اور کتنے مولا کی ایسے موجزات ہیں جن سے ہمیں کیونکہ دیکھیں آپ جب تک کوئی واقعہ ریلیٹ نہ ہو یا جب تک آپ کسی چیز کو ویجیولائز اب ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ ہم اہل بیعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اب ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ ہم اہل بیعت کی فہم اور ان کی جو معرفت ہے وہ حاصل کر سکیں لیکن یہ واقعات جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں ہمارے علماء نے ہمارے فقہ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہماری کتابوں میں لکھا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیعت کی شان کیا ہے تو بس اس کو یہ بہت اچھا ایک واقعہ تھا کہ زامین آہو گرنچر آف دی ڈیئر تو مجھے اچھی لگی بلکہ ہم اسی لیے اس چیز کو ہم نے سنت بنا لیا اہل بیعت کی کہ ہم بھی جب سفر میں ہمارے بھی کوئی جاتے ہیں تو ہم امام زامین کی زامنی میں دیتے ہیں مسافر کو کہ وہ جس طرح جا رہا ہے اسی طرح واپس آئے گا خیروعافیت کے ساتھ مالوزار کے ساتھ کہ وہ ہم نے آنکھیں بند کر کے آٹھویں امام کی سپردگی میں ہم دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کبھی کوئی تکلیف نہیں پیش آتی یہ انہی کی سنت ہے ماشاءاللہ امام زامن کا جو بے شک امام زامن جیسے آپ نے کہا بلکل کہ وہ زمانت دینے والے اور وہ بہت اس سے بھی ایک ریلیچرٹ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے مامون رشید ایک ظالم جابر تو اس نے وہی اپنی چلاکی کے ذریعے لوگوں میں یہ شو کرنا تھا کہ دیکھو میں اہلِ بیت کا ماننے والا ہوں تو اس نے دو کام کیے تھے ایک کام اس نے یہ کیا تھا کہ وہ دربار جس میں مولا نے تشریف فرما ہونا تھا اس دربار کا انہوں نے رنگ پہلے سیاہ ہوتا تھا اس دربار کی چیمیں وہ چونکہ امام کا سبز رنگ تھا تو اس نے وہ دربار کا رنگ سبز کروایا اور دوسرا سکہ جاری کیا امام کے نام سے جس میں لا الہا الیلہ محمد الرسول اللہ علی انوالی اللہ اب آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعوں نے علی انوالی اللہ خود سے ایڈ کیا ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آج ہم نے ایڈ نہیں کیا بلکہ ان کے ایک خلیفہ نے اس دور میں بھی وہ سکہ کے اوپر علی انوالی اللہ یا مولا علی کی ولایت جو ہے وہ اس پہ رکھوائی تھی تو اس سکہ کو پھر وہی جیسے مولا سے بہت محبت کرنے والے بھی لوگ ہوتے تھے انہوں نے اس سکے کو اپنے گھروں میں چھپا کے رکھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جتنی کلوسنس مولا کی ہو سکے تو وہ حاصل کر سکیں پھر وہ آپ نے جیسے کہا کہ امام زامن اور ہم بھی آج کل اپنی شادیوں پہ ماشاءاللہ یا کوئی بانتے ہیں بلکہ سٹارٹ ہی شادی کا امام زامن سے کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی رہے خیر خیریت کے ساتھ ہو جائے بلکل بلکل یا بچے ہمارے بیمار ہو جائیں تو ہم اس کے شفایابی کے لیے یا تو اس کو خاکہ شفا تھوڑی سی چھٹوا دیتے ہیں بلکل بلکل یا پھر ہم امام زامن سے ہم نے سب کچھ انہی سے لیا ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام کو پہ در پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مظالم ہوئے اور سختیاں لیکن جبکہ وہ وہ اپنے موجزات اپنی کرامات اور سب کچھ وہ اپنا علم وہ دکھا رہے ہوتے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ یہ اہلِ بیعت کا گھرانہ ہے یہ آلِ محمد ہیں اور ان کا مقام اتنا زیادہ ہے پھر بھی ان کے جتنے خوشی کے بھی موقع ہیں اس میں بھی ان کے واقعات میں بعض وقت ہمیں رونا آتا ہے اس میں بھی غم ہے کہ ان کی آزمائش کی خاطر ان سے موجزات لیے گئے اور ان کو آزمایا گیا ان سے محبت کی خاطر بعض وقت نہیں ان کو آزمایا جاتا یعنی ان سے یعنی دل میں نفرت کے ساتھ اب یہ مامون جو اس طرح سے مولا کو ہمیشہ نیچہ دکھانے کے لیے پلان بناتا رہتا تھا اور سازش کرتا رہتا تھا کہ اس طرح امام رضا علیہ السلام کو نیچہ دکھایا جائے تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ مولانا قبلہ علی رضا رزوی صاحب مارشایلہ کوٹ کرتے ہیں اپنی مجالی سے بہت ہی مجھے پسند ہے یہ واقعہ اور رونا بھی آتا ہے اس واقعے پر لیکن کیونکہ مولا سے مطالق ہے تو آٹھویں امام کے لیے کہ جس طرح مامون ان کو نیچہ دکھانے کے ہر وقت پلان بناتا رہتا تھا اور ہمیشہ ہی اس کا سر پھر جھکتا تھا آخر میں کیونکہ پروردگار نے جو ہے وہ جن کو نیچہ دکھایا ہی نہیں ہے وہ تو زل و منتشا وہ تو عز و منتشا ان کو اللہ چاہتا ہے ان کو بلند کرتا ہے تو عزت اور سب کچھ انہی کے لیے ہے تو ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ محکمہ موسمیات کو بلایا کہ سوکھے کا سال چل رہا ہے تو تم بتاؤ کہیں سے دیکھ کے بارش کا امکان ہے اس زمانے کے جو محکمہ موسمیات والے تھے وہ ہمارے آج کل کی طرح نہیں تھے ہمارے تو یہ کہ مشینوں سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت تیز دھوپ ہے لیکن بارش بھی ہو جائے گی مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس زمانے میں بہت ہی زیادہ بارز اور قابل افراد تھے جو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے آسمان کو کہ آگے موسم کیا آنے والا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سال بھی سوکھے کا سال ہے بارش کی کوئی امید نہیں ہے تو انہوں نے کہا پھر اس نے کہا مامون نے کہ نہیں اچھے سے دیکھ لو کیونکہ میں میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کا امتحان لینے والا ہوں اور تم اچھے سے دیکھ کے بتا دو کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شرمندگی ہو جس طرح آگے بھی اس کو ہوتی رہتی تو وہ پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے اچھے سے دیکھ لیا اس سال بھی سوکھے کا سال ہے بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بہت خوش ہوا اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب شیعوں کے دل میں ان کے امام کو تو ناؤزباللہ نیچہ دکھانا ہے بڑا اچھا آئیڈیل ٹائم ہے کہ بارش تو انہیں نہیں والی اور میں اپنے جانشین سے کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے اب وہ دعا کرتے رہیں گے مگر بارش نہیں ہوگی کیونکہ محکمہ موسمیات اتنے قابل ہیں انہوں نے بتا دیئے تو اب اس طرح سے جب مولا کو خبر دی تو کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اور بارش ہو جائے مولا نے کہا نہیں میں آج دعا نہیں کروں گا انہوں نے کہا کیوں کہ نہیں کیونکہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے جد امیر المومنین علی بن ابی طریب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب دعا اس قسم کی بہت زیادہ کی جائے تو اس سے پہلے تین دن کا روزہ رکھا ہے تو میں فوراں دعا نہیں کروں گا پہلے ہم تین دن کا روزہ رکھیں تو مولا نے تمام اپنے شیعوں سے کہا کہ وہ تین دن تک روزہ رکھیں جب سب نے روزہ رکھا تو اس دوران مولا کے دل میں یہ بھی تھا کہ یہ بات دور دور تک پھیل جائے گی کہ سوکھے کا سال ہے اور شیعوں کے جو امام ہیں وہ بارش کی دعا کرنے والے ہیں تو وہ گھنڈھو رے پیٹنے لگے سب جگہ بستیوں میں ہر جگہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ شیعوں کے امام بارش کی دعا کرنے والے ہیں اب سب لوگ جو نہیں بھی ماننے والے تھے وہ تماشا دیکھنے کے لیے آنے لگے اور جو ماننے والے تھے چاہنے والے تھے وہ اپنے امام پہ یقین کے ساتھ آنے لگے کہ مولا کی دعا پروردگار ضرور قبول کرے تو پھر یہی ہوا تین دن کے جب روزہ ہو گیا تو مولا ایک مرتبہ اپنی انہوں نے نالین پاک اتار دی سر سے امامہ اتار دیا اپنے آستین کے جو آستین کفتے وہ چڑھا لیے اپنی ابا کو الٹا پہن لیا اور پروردگار کے ساتھ خوشو و خوضو کے ساتھ رابطے میں رہ کر ایک مرتبہ خرامہ خرامہ شہر سے باہر خوراسان سے باہر مولا نے خود ہی کہا کہ ہم یہاں دعا نہیں مانگیں گے محل میں ہم کھلے مقام پر باہر جا کے دعا مانگیں تو جس طرح سے جب مولا آنے لگے تو ایک مرتبہ سارا جو جتنے بھی افراد دور دور سے سب کو پتا چل گیا تھا مامون بھی حیران تھا کہ اتنے افراد کہاں سے آگئے ہزاروں کا مجمع تھا اور آگے آگے مولا امام رضا علیہ السلام چل رہے تھے اور پیچھے سارے بستیوں کے افراد وہ جو نہیں ماننے والے تھے پھر ایسے مقام پر مولا پہنچے جہاں پہ چاروں طرف پہاڑ تھے اور درمیان میں میدان تھا تو سارے افراد جہاں وہ پہاڑوں پہ چڑ گئے اور کچھ مولا کے پیچھے تھے مقام پہ آکے مولا کھڑے ہوئے انہوں نے دو رقات نماز پڑھی شیعوں سے کہا کہ دو رقات نماز ادا کریں پھر ایک مرتبہ آواز دینے لگے جب خطبہ دینے لگے تو ایک مرتبہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اچانک دھوپ چھٹ گئے اور بادل آنے لگے جب بادل آتے دیکھے تو ایک مرتبہ جو پہاڑوں پہ افراد تھے وہ بھاگنے لگے تو مولا نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے یہ ساتھ والی بستی کے لیے یعنی اپنے ہمسائی کے لیے بھی یعنی مولا کے دل میں کتنا ہے کہ نہیں ساتھ والی بستی کو بھی اس کا فائدہ تو ایک مرتبہ جب وہ بادل چلے گئے پھر مولا نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا کھلے آسمان کے نیچے شیعوں نے بھی بلند کیا اور ایک مرتبہ واسطہ کیا دیا جس سے بہت رونا آتا ہے کہ پروردگار تجھے میری مظلومیت کا واسطہ ان پہ بارش برساتے یعنی مولا کے فضائل ہیں اس میں بھی آنسو کیونکہ ہم ان کے غم میں غمگین ہیں ان کے خوشی میں خرش ہیں تو ایک مرتبہ جیسی کہاں میری مظلومیت کا واسطہ اس حالت میں ایک مرتبہ بادل دوبارہ بارش کیا آنے لگے جو شیعوں نے دیکھا کہ مولا آپ کے حکم کتابے ہیں ہم نہیں لیں گے کہ نہیں اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ جب تک تم اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے ایک بارش کا برسا دیں پترہ نہیں برسے گا جب تک تم حفاظت سے گھر نہیں چلے یعنی دل میں کتنا احساس ہے مولا کو یعنی لاکھوں روئے قربان ہماری اون پہ کہ ایک مرتبہ جب سارا مجمع چھٹ گیا سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے مولا واپس آنے لگے اپنے گھر آئے بڑی تیز موسلہ دار بارش ہونے لگے اور پھر جب مامون نے آواز سنی محل میں بیٹھا تھا اس نے کہا یہ کیا شور ہے محل کا دروازہ کھولو جب کھولا تو دیکھا موسلہ دھال بارش ہو رہی اب وہ بہت پریشان ہو اس نے کہا یہ کیا میں نے تو علی بن موسر رضا کے لیے ان کو نیچہ نوزو بلہ دکھانے کے لیے سارا کچھ تماشا کیا تھا تو پھر اس نے فوراں غصے میں اپنے سارے جو محکمہ موسر میاد کے افرادیں نے بلایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس سال بارش نہیں ہوگی کہ نہیں ہمارے کہنے کے وجہ سے نہیں ہوگی اور بارش ہونے بھی نہیں تھی یہ سارا کمال علی بن موسر رضا یہ ان کے کمال کہ کیا کہا تھا کس کا واسطہ دیا تھا لوگ کئی دن تک روتے رہے اس بات کو دیکھیں کہ مولا نے اپنی مظلومیت کا واسطہ اتنے مظلوم یعنی سازشوں کے تحت ان کی آزمائش کے تحت لوگ ان سے موجزات دیکھتے ہیں لیکن بارش ہوئی جو ناممکن تھا وہ ہوگی کس کس بات کو یاد کریں کس کس بات کو یاد کریں بہت خوبصورت آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ہم کبھی بھول جاتے ہیں اپنے مولا کو یاد نہیں رکھتے لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ مولا ہمیں یاد نہ رکھتے ہیں سبحان اللہ بشک بشک چاہے آپ بارہ امام چودہ معصومین کسی بھی ہستی کو اٹھا کے دیکھ لیں جب جب ہم مسئیبت میں ہیں جب جب ہم تکلیف میں ہیں اور مولا کو پکاریں مولا ہماری مدد کے لئے ضرور آتے ہیں ایک واقعہ میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی دو واقعہ تھیں ایک واقعہ مولانا علی رضا جیسے کہ آپ نے بھی میرے بھی وہ ماشاء رہے ہیں میں بہت ان کا احترام کرتی ہوں مولانا کا اور بہت سی ان کی مجالز جو ہے وہ میں فالو کرتی ہوں تو مولانا صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص جس کا نام جو بادشاہ تھا ایران کا نادر شاہ دورانی جس کا واقعہ بہت مشہور ہے اور میرے والد بھی جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو میرے والد بھی یہ واقعہ بہت سنایا کرتے تھے تو انہوں نے نادر شاہ دورانی وہ مولا سے بلکل محبت نہیں رکھتا تھا مولا کی معرفت نہیں رکھتا تھا اس نے قصد کیا کہ وہ انڈیا ہندوستان پہ حملہ کرے اور وہاں جتنی دولت مال و دولت ہے وہ وہاں سے جیسے کہ ہوتا تھا دستور تھا اس زمانے کا جہاں پہ بھی آپ حملہ کرو وہاں کی مال و دولت لے کے آپ اپنے ملک میں آتے ہو تو اس کی ابھی یہ قصد کر رہا تھا تو اس کی نظر اچانک سے روزے پہ پڑی امام کے امام علی رضا کے تو اس نے کہا کہ یہ روزہ کس کا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شیعوں کے امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں میں جب سے میری نظر پڑی ہے میں کچھ گھبرات سی محسوس کر رہا ہوں میری کچھ فیلنگ سی آ رہی ہے تو میں میں جانا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے تو وہ شخص نادشاد و رانی وہ اندر گیا اور اس نے پھر جب وہ محسوس کیا مولا کا اس نے کہا کہ نہیں یہاں پہ تو بہت کچھ ہے جو میں آج تک سمجھ نہیں سکا تھا اس نے کہا کہ چلو میں آج ازمائش کرتا ہوں کہ اگر میں جیت گیا تو میں مان بھی جاؤں گا اور میں وہ ساری دولت جتنی ہوگی مولا کے در پہ میں نچاور کروں گا خیر وہ گیا جنگ جیتی اور آیا واپس آکے اس نے وہ جتنا کچھ مال تھا آج جو ایران کا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ امارت ہے وہاں پہ اتنی زیادہ خوشحالی وہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی برکات کی وجہ سے ہے اس نے جتنا مال دولت تھی وہ تمام کی تمام جو تھی وہ امام کے اور اس کے بعد وہ امام کا جو ایک تھا ایک کنیکٹیویٹی اس کی مولا کے ساتھ مل گئی پھر ایک اور واقعات واقعات میں سے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ وہ اس نے قصد کیا کہ میں نجف جاؤں اب میں مولا علی کے روزے پہ جا کے میں زیارت کرنا چاہتا ہوں تو وہ گھوڑے پہ وہ گیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں گھوڑے پہ جاؤں یا میں پیدل جاؤں لوگوں نے کہا کہ آپ تو وہ تو تھے اس وقت کے امام آپ تو ابی کے بادشاہ ہو آپ تو گھوڑے پہ جاؤ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو استخارہ کر لیتے ہیں قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں اور جو قرآن میں آیت آتی ہے تو میں اس کے حساب سے کروں گا تو قرآن کی جب وہ استخارہ کیا گیا تو اس میں ایک آیت جو نکلی اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے ہو اپنے نالین اتار دو تو جب اس نے یہ آیت سنی تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں اس سے آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گھوڑے سے اتر جائیں یا اپنی جوتیاں اتار دیں یا آپ کے لیے نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں جو پہلی آیت نکلی ہے وہ میرے لیے ہے اب تم مجھے بان دو اور مجھے ایک گھسیٹتے ہوئے ایک میں نام نہیں لینا چاہوں گی جانور کی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں لے کے جاؤ اور میں مولا کے رازے پہ جا کے حاضری دوں گا تو یہ ہمارے صرف کہنے اور سننے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ کے پاس مولا کی محبت مولا کی مودت اور آپ کی آگئی اس لیول تک پہنچائے تو پھر آپ دنیاوی چیزوں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتے ان سے اپنے آپ کو مبرہ قرار دیتے ہیں جب وہ وہاں گیا اس نے مولا کے خیدر پہ بہت سلام کیا شکر ادا کیا کہ میں اہل بیت کے راستے پہ آ گیا ہوں اس نے ایک کونے میں دیکھا کہ بہت سے نابینا مازور افراد بیٹھے میں تو اس نے پوچھ گیا ان کے پاس کہ بھئی تمہیں کہا کوئی بولا چھ مہینے سے بیٹھا ہوں کوئی بولا تین مہینے سے بیٹھا ہوں تو اس نے کہا کہ کیا تم یہاں دعا نہیں مانگی ہاں مانگی ہماری دعا نہیں قبول ہوئی اس نے کہا اپنے سب لوگوں کو کہ تم سارے دروازے بند کر دو اور صبح تک اگر ان کی بنائی ان کی نہ واپس آئے ان کی مازوری نہ ختم ہوئی ان تمام لوگوں کو میں قتل کر دوں گا اب جب صبح کو دروازے کھلے ان سب لوگوں کی بنائی بھی آ گئی تھی ان سب لوگوں کی جو مازوری تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی تو اس نے خود کہا کہ وجہ کیا تھی کہ تم ایک روٹین کیا دی ہو گئے تھے تمہیں ایک عادت ہو گئی تی روز آتے تھے یہاں بیٹھتے تھے لیکن جب تم نے اپنے دل سے مولا سے مانگا تو مولا نے تمہیں عطا کیا کیسے ہو کہ تم اہلِ بیعت کے در پہ بیٹھے ہو مولا علی جو کہ مشکل کشاں ہیں جو کہ شیرِ خدا ہیں اور ان کے در پہ تم بیٹھے اور تمہیں کچھ عطا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے تو یہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم تو بہت دعائیں کر رہے ہیں مولا ہماری یہ دعا نہیں قبول ہو رہی مولا ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری یہ حسرت نہیں پوری ہو رہی لیکن یہ شاید بعض دفعہ ہمارے مانگنے میں وہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ ستے ہی سوچ رکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ چیز ہم نے مانگی اسی لمحے ہمیں مل جائے لیکن اس میں ہماری مسلحت خداوندی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی بلکل ٹھیک کہا کہ ہم انسان جائے وہ جلدباز ہے اور ناشکرہ بھی ہے وہ چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوتی وہ تمیز نہیں رکھتا کہ پروردگار نے اس کے لیے جو سوچا ہے وہ بہتر منصوبہ ہے جو پلانز ہم اپنے لیے بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق بنا رہے ہوتے ہیں تو پروردگار پہ اگر ہم اپنا پورا یقین رکھیں یا اتمنان رکھیں کہ وہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر منصوبہ سازی کر رہا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کہا ہے تو پھر ہم جب ہم بلکل بلائنڈ فیتھ رکھ کے جب پروردگار کو فالو کریں گے تو تب ہی تو ہماری پھر چیزیں سمجھ آئیں گی پوری ہوں گی جب ہمارے اندر خلوص ہی نہیں ہے ہمارے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں دعا تو مانگ لی ہے پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں اللہ دے گا یعنی پھر پروردگار کی وحدانیت پہ اس کے دینے پر آپ کو شک ہے اس پہ شک نہ کریں وہ دینے میں اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے لیکن پوری طرح سے آپ کو پھر یقین رکھنا یقین جو ہے وہ ایمان کے درجہ آپ میں سے ایک درجہ ہے یقین کی کمی ہے تو پھر آپ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے بے شک بے شک پوردگار پر آپ نے پورا بھروسہ کرنا ہے اور جب پھر وسیلہ اہلِ بیعت کا ہمارے سامنے تو بس پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے شک کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے اہلِ بیعت کی وسیلہ پھر اگر اہلِ بیعت کا وسیلہ ہمارے پاس موجود ہو تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رب ہماری دعا قبول نہیں کرے گا بے شک اس کے خزانے میں دیر ہے لیکن وہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہم سے پہلے اور کہیں بہتر سمجھتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں جیسا کہ ایک اور میں واقعہ ریلیٹ کرنا چاہوں گی ایک دفعہ ایک صحابی تھے ان کا نام تاریخ میں ملتا ہے ان کا نام تھا میر موین الدین اشرف میر موین الدین اشرف انہوں نے کتاب دلیل المتین میں حوالہ بھی کتاب کا دینا چاہوں گی اس کتاب میں انہوں نے ایک بہت اچھا واقعہ پیش کیا اہلِ بیعت کے چاہنے والوں میں سے تھے اور اہلِ بیعت سے بہت مودت رکھتے تھے وہ مولا امام علی رضا کے روزے پر باقائدگی سے زیارت کے لیے جاتے تھے ایک دفعہ وہ سو رہے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ روٹین کے مطابق مولا امام علی رضا کی روزے پر زیارت کے لیے گئے اور ایک مقام جو وضو کا مقام تھا وہاں جا کے وہ وضو کرنے لگ گئے انہوں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا اور کچھ لوگ سپیڈ بیلچے لیے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی سی شخصیت تھے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے اور انہوں نے ایک مقام پہ کونے پہ قبر تھی اشارہ کیا کہ اس قبر کو کھو دو تو یہ جو بیلچے اٹھائے ہوئے لوگ تھے وہ اس کی طرف بڑھنے لگے تو انہیں ہوا تجسس ہوا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ شخصیت کون ہیں اور یہ بیلچے لے کے کون آئے ہیں تو وہ آگے بڑھا بڑے جو یہ میر مہین الدین اشرف تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ شخصیت کون ہیں بہت حیبت تاریح ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ہو تو یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے سبحان اللہ تو یہ سن کے وہ بولے کہ میں مجھ پہ حیبت ستاری ہو گئی میں بھی کھڑا ہو کے وہاں دیکھنے لگا تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے روزے سے امام علی رضا علیہ السلام برامد ہوئے سبحان اللہ اور آکے وہ انہوں نے سلام پیش کیا مولا علیہ السلام کو اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ بابا آپ کیوں اس قبر کو کھدوا رہے ہیں تو مولا نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ دنیاوی تمام برائیوں کا ایک مجسم تھا ہر طرح کی برائی اس میں موجود تھی یہ چور بھی تھا ڈاکو بھی تھا شرابی بھی تھا ہر طرح کا دنیاوی جتنے بھی برائیاں ہیں وہ اس میں موجود تھی تو اس کی قبر کو اس پہ یہ عذاب کا وقت آنے والا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں موجود ہوں تو امام علی رضا علیہ السلام نے درخواست کی کہتے ہیں کہ بابا آپ اگر اس شخص کو ماف کر دیں کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے یہ ایک اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کو میرے روزے کے پاس دھپنایا جائے اور میں چاہوں گا اور اس نے اپنے گناہوں سے مافی مانگی اور یہ اگر آپ کہیں تو آپ اجازت دیں یہ ظاہرے کرنے والی خدا کی ذات ہے ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی اہلِ بیعت کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا خدا کے ساتھ شریک نہیں ہوتا لیکن اللہ نے اپوائنٹ کی ہے جیسے اب اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ کہتے ہو کہ یہ بات مولا علی سے مان رہے ہو یا یہ آپ دعا مولا علی سے مان رہے ہو ہم دعا وسیلہ مولا علی کو بنا رہے ہیں لیکن کرنے والی خدا کے ذات ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو انہوں نے اپنے رب کی مرضیاں حاصل کر لی تو اب رب کی مرضی سے ہی یہ اپوائنٹڈ وہ پرسنالٹیز ہیں یہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا کا ان میں ہماری موجود ہیں تو انہوں نے جو تھے وہ اگدم سے ہر بڑھا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سپیڈ والے لوگوں کو روک دیا گیا وہ اگدم سے ہر بڑھا کے یہ میر موینودین اشرف اٹھے انہوں نے بہت دھبرائے وے پسینہ ان کو آیا وہا انہوں نے اپنے آس پاس کی لوگوں کو یہ تمام واقعہ جو بھی ان کے ساتھ خواب میں تھا انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا چلو ہم سب ملکے مولا علی رضا کے روزے پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے خیر جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک تازہ تازہ قبر بنی بھی ہے اور اس کے آس پاس مٹی بکری بھی ہے تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک ٹرکش مرد تھا جو پچھلے دن یعنی ایک دن پہلے ہی جس کو یہاں پہ دفنایا گیا تھا یہ دیکھیں مجھے اس اس واقعہ سے ایک یہ چیز پتا چلی کہ ہم بہت سے کام اس دنیا میں اگر کوئی ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو جی میں تو گناہ گار ہوں میں میری کہاں دعا قبول ہونے والی ہے یا اب it's too late کہ میں اچھائی کے راستے پہ چلا جاؤں مجھے تو میں تو بخشا جانے والا ہی نہیں ہوں میرا تو میں تو جہنم کا اندھنی بننے والا ہوں جبکہ ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم گناہ میں جلدی کرتے ہیں تو وہ پروردگار معاف کرنے میں اس سے کہیں زیادہ جلدی کرتا ہے بے شکر ایک جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فاطمہ تو بزت امینی بے شکر دو افراد کو عیمہ علیہ السلام میں رسول خدا نے اپنا ٹکڑا کہا ہے ایک تو جناب سیدہ سلام علیہ اللہ علیہ کہ میرے جسے ہم آسا ہیں بے شک اور دوسرے امام رضا علیہ السلام کو کہ آٹھویں امام امام علیہ رضا علیہ السلام بھی جو ہیں وہ میرا ٹکڑا ہے اور ان قریب میرا ایک ٹکڑا کیا فرما رہے ہیں آگے توس میں دفن ہوگا یعنیٰ کہ اس وقت توس کا کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو حجاز میں سب لوگ زیادہ رہتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ توس میں دفن کیا جائے گا اور اس کی زیارت میری زیارت ہوگی سبحان اللہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو اور یہ مزید یہ جو روایت ہے یہ آیت اللہ وحید خوراسانی صاحب رحم اللہ انہوں نے نقل کی ہے اور وہی پھر آگے فرما رہے ہیں کہ امام علیہ رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت جو ہے رسول خدا صلی اللہ نے فرمایا کہ سو بلکہ ایک ہزار حج کے برابر ہوگی اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہوں گے ان کی پریشانیاں اس کے روزے پہ دور ہوں گی اور جتنے بھی گنے گار ہوں گے اگر وہ میرے آٹھویں بیٹے کے کی زیارت سے ان کی وسیلہ مانگ کر جی 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 ان کو اگر اپنے گناہوں کے لیے بھی توبہ مانگیں گے تو ان کے گناہ بھی وہاں پر دھو دیے لیں گے تو اتنے بڑی ہستی ہیں آٹھویں امام ان کے طفیل جو ہے وہ آج توس کی سرزمین جو ہے کتنی برکات کتنی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں اور کیا جنگ کے بعد ان کے حالات ہو گئے تھے ایران ایراک کی اتنی طویل جنگ کے بعد لیکن آج ما شاء اللہ ایران کی سرزمین وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پہ جو برکات ہیں جو ہم ترقی کر رہے ہیں وہ آٹھویں امام کی وجہ سے ہے سب کچھ ان کے نور کی وجہ سے کہ وہ آج ہمارے درمیان دفن ہیں اس وجہ سے پروردیگار نے ہمیں اتنا کچھ اتاک کیا ہے تو آٹھویں امام کا مقام بہت زیادہ ہے بے شک بے شک وہ جتنی واقعی آپ نے بالکل صحیح کہ کہ اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر بیمار ہو یا کوئی بھی کوئی ڈیسیبل ہو اس کو جا کے امام علی رضا کے روزے کے پاس وہاں سہن مقتص کیے ہوئے ہیں تو وہاں اس سہن میں ایک سہن ہے وہاں پر مریض جتنے بھی دنیا بھر سے آتے ہیں ماننے والے خاص طور پر اور وہ ان کو وہاں جا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور الحمدللہ وہاں پر ایک بہت بلند مینار پر نگارے والے باقایدہ بیٹھے ہیں اور جیسے کسی مریض کو شفایہ بھی نصیب ہوتی ہے کہ جیسے کسی کی ٹانگ خراب تھی ٹانگ ٹھیک ہو گئی یا کسی کی بینائی آ گئی یا بازو خراب تھا یہ چلنے پھرنے سے معذور تھا تو اسی وقت پھر وہ نگارے بجا دی جاتے ہیں کہ ایک مریض کو شفایہ بھی ہوگی وہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے مولا کے توسط سے پھر لوگوں کے جنازے آتے ہیں وہاں پر اور ان کو باقاعدہ تواف کروایا جاتا ہے جنازے کو مولا کے ذریعے کے ساتھ اور باقاعدہ باہم دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو سرزمینیں اس پر دفن کرنے کے لئے لائیں آپ جو ہے وہ سفارش کر دیجئے کہ ان کو مغفرت حاصل تو یہ بہت بڑی ہستی ہے مولا جو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اور جتنا زیادہ تقتوس تمام آئمہ علیہ السلام کے لئے ہے تو بعض حدیث کے مطابق بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو جیسے فرماتے ہیں رسول خدا کہ سب سے مظلوم ترین شخصیت تو مولا کائنات ہوتے جنہوں نے پچیس برس خاموشی اختیار کی اور صبر کیا اور امام رضا میرا خیال ہے یہ نام علیہ مسائب کا جو ہے وہ ممبا ہے امام علی زنول عبدین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کتنے مسائب ہیں تو امام رضا علیہ السلام امام علی علیہ السلام یہ بھی لقب رضا ہے لیکن نام علی ہے تو اس لئے ان کے ساتھ بھی اتنے مسائب ہیں اور یہ کس طرح سے یعنی اپنے وطن میں تو نہیں ہیں مثلا باقی امام علیہ السلام جناب سیدہ کے قدموں میں دفن ہیں تو یہ اپنے وطن سے دور ہیں یہ ایک کیا کہتے ہیں جو دور چلا جاتا ہے اس کو مسافر ہیں مسافر ہیں اپنے وطن سے دور ہیں اکیلے تنہ تنہا ہیں اور پھر جب بہن ان کی تشریف لائیں تھی بی بی ماسومہ قم بھائی کی زیارت کے لئے تشریف لارہی تھی تو بی بی کو پھر معلوم ہوا تو بی بی کا بھی وہی انتقال ہوا قم کے مقام پر اور بی بی کی بھی ولادت اس مہینے ہے ماشاءاللہ میں اس وقت افسدو کی اس کا ماحول ہو گیا حالانکہ ہم ولادت ملنے کے لئے کٹے ہیں لیکن کیا کریں اہلِ بیعت اللہ السلام کا خوشی میں ہی اسی لئے ہم اپنے خوشیوں میں بھی اہلِ بیعت کا غم ضرور ساتھ رکھتے ہیں ہر محفل میں ہم انہیں یاد رکھ سکیں ہمارے خوشی میں بھی وہی ہیں اور ہمارے غم میں بھی وہ شامل کیونکہ ہماری ہر خوشی ہر شادی ہر کسی کی پیدائش کوئی بھی ہمارا ایسا موقع خوشی کا بھی ہو تو اس میں ہماری مجلس برپا ضرور ہوتی ہے اہلِ بیعت کا ذکر ضرور ہوتا ہے کیونکہ ان کے غم کے صدقے میں پروردگار ہمیں خوشیاں آتا کرتے ہیں ہمارے بچوں کو آگے سے نیک اور صحیح راستے پہ چلاتا ہے بے شک انہیں کی توصل سے مانگتے ہیں بے شک بے شک بس ہمارا جو وقت ہے وہ ہماری کنٹرول روم کی ٹیم نے بس لاس میں میسیج جو بھی دینا چاہیں وہ کنٹرول روم کی ٹیم کیریہ کے ٹائم ختم پہ ہے بس یہی ہے کہ ہم ولایت سے خود کو متصل رکھیں میسیج آج کا یہی ہے اور آئمہ علیہ السلام کی جس طرح سے ولادتیں پورا سال الحمدللہ ہم مناتے رہتے ہیں ان کی شہادتیں اسی طریقے سے تو یہ ہم ولادت کا دن جب بھی آئے یہ ہمارے لئے ایک ریمائنڈر ہے ویسے تو تھرور آؤٹ اے یئر ہمارے لئے ان کی جو مثال ہے وہ مشہل راہ ہے مگر یہ ہر ولادت یا ہر شہادت ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں صرف یہ کہ نئے لباس پہن کر وہاں پہ خوشیاں نہیں منانی ہے بلکہ ان کے میسیج کو یاد رکھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے کہ آخر میں ان کا پیغام کیا تھا جیسے ہم نے کربلا کے واقعے کو ہم نے اس طرح سے لے لیا ہے کہ جیسے مجلس میں جانا ہی ہے محرم آ گیا ہے کالا لباس سلوانہ ہی ہے مجلس میں جانا نہیں اس طرح مت لیجئے مجلس میں جانے کا ثواب بہت زیادہ ہے مگر ہم نے اس میسیج کو چھوڑ دیا کہ امام حسین کی ہم پیاس کو یاد رکھتے ہیں ان کے زخموں کو یاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کی عذیتوں کو یاد رکھتے ہیں مگر جو پیغام اس کے پیچھے تھا اس کو ہم نے بھلا دیا ہم اس کو اپنے زندگی میں اس میں شامل رکھیں اور اس پہ سارا سال عمل کریں یہ ہمارے لئے ریمائنڈرز ہیں بس یہ یاد رکھتے ہیں بہت خوب بہت شکریہ مہنہ رجی صاحبہ آپ نے اپنے امپورٹنٹ ترین دے کیونکہ ورکنگ ڈے بہت مشکل ترین ڈے ہوتا ہے آپ سارے کام ہمارے اوپر ہی ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے شکریہ ایک بار پھر آپ کے آنے کا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے جو ہم امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ان کی آمد کے موقع پہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے اس کا وقت اب ختم ہوا چلا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو نیکسٹ ویک آپ کے سامنے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لئے علاب کا حافظ و ناصر